اس ویڈیو کو جتنا ہوتے آپ نے شیئر کرنا ہے چونکہ فیلڈ میں جب ایٹی آپ کے ساتھ دونبئی کر جاتے ہیں تو پھر آپ پرشان ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ میکسیمم شیئر کریں تاکہ اگر آپ کے جانور کو کوئی غلط ٹیکہ لگا گئے آپ سے پیسے زیادہ لے گئے تو آپ اس کے خلاف بقاعدہ تو ارپے کا نظری کاروئی کر سکیں اب چلتے ہیں بقاعدہ ویڈیو کی جانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹنری سپیشل میں خوش آم دیت وہ تمام لوگ جو انیبلز کو آرٹیفیشل انسیمنیشن کرواتے ہیں لائس ٹرک سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے فائدہ کیا ہے کہ اکثر لوگ فیلڈ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب جانور ہیٹ میں آتا ہے فیمل انیبل ہیٹ میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے جانور کو اچھا ٹیکہ رکھ بنا ہے تو وہاں بھی پھر ہوتا ہے اے ایٹی کہتے ہیں جی یہ ٹیکہ بڑا اچھا ہے یہ سادہ ٹیکہ ہے یہ سائی وال کا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ فیزین ہے یہ جیسی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر جو اے ایٹی ہے وہ ڈیمانڈ کہتے ہیں جی یہ پانچ ہزار کا ٹیکہ ہے یہ پندرہ ہزار کا ہے یہ تیس کا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو فارمر ہوتا ہے اس کو اچھا بھلا نقصان ہو جاتا ہے کہ اے ایٹی کہتا کچھ ہے اے ایٹی میں آرٹیفیشل انسامینیشن ٹیکنیشن وہ کہتا کچھ ہے اور جو پروچنی یا جو مطلب بچہ آتا ہے پرگننسی کے بعد ٹیکہ رکھنے کے بعد وہ بچہ یہ اکثر مختلف ہوتا ہے وہ جو کلیم کیا ہوتا ہے اے ایٹی نے کہ یہ جو ہے یہ ایمپورٹنٹ سیمن ہے یا ایمپورٹنٹ اس کی پروچنی آئے گی ایسا کچھ نہیں ہو پتا تو الٹیمیٹلی یہ فیلڈ میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لائف سٹاک فارمر کا اس کا ایک تو نقصان آپ کہلیں کہ پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک لائف سٹاک سے متنفر ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا مہنگا ٹیکہ رکھوایا لیکن مجھے اس کا ریزلٹ ہی نہیں ملا اس کے پیچھے وہ کار فرما جو محرکات ہوتے ہیں وہ اے ایٹی ہوتا ہے اس کی بدنیتی ہے یا کچھ بھی کہہ نہیں ہے وہ کمپنی ہے بچائے ایٹی کو نہیں پتا ہو جو کمپنی کلیم کرتی ہے کمپنی کو یہ سی دون بھی کر رہی ہے تو ایسے حالات میں کیا طریقہ کر ہے کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں آپ چیک کروا لیں کہ آیا کے جو سیمن سوار کی شکل میں اس نے آپ کے فیمل اینیمل کے اندر رکھا ہے آیا کے جو اس نے کلیم کیا ہے یہ وہی امپورٹیٹ سیمن ہے یا آپ کے ساتھ دو نمبری ہوئی ہے یہ فیلڈ میں اکثر سواز پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہم چیک کر سکیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکیں تو یہ ساری گفتگو اسی حوالے سے ہے تو جی ہاں یہ پاسیبل ہے یہ فیزیبل ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں آپ اس کے خلاف اپنی لیگل کاربئی کر سکتے ہیں آپ اس کمپنی کو اس کمپنی کا سیمن ہے اگر وہ مطلب ہے اس کے اندر ملوث وہ کمپنی یا وہ ای ای ٹی جو یہ کام کرنے میں ملوث ہے اس پہ آپ ای ف آئی ای کروا سکتے ہیں آپ اس کو بین کروا سکتے ہیں تو اس کے اندر بات کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے آپ پروسیڈ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہی ہے ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ ای ای ٹی جو آپ کے پاس آتا ہے کہ جی یہ پچیس ہزار پیہ کا ٹیکہ ہے یا پندرہ ہزار پیہ پیہ جتنے کا بھی ٹیکہ ہے آپ نے وہ جو ٹیکہ جب آپ کے اینیمل میں وہ رکھ دیتا ہے وایا ای ای گن اس کا جو سٹراؤ ہے آپ نے اس کو واپس نہیں لے کے جانے دیتا آپ نے وہ سٹراؤ اس کے اوپر نمبرنگ لکھی ہوتی ہے بقاعدہ طور پر اس بل کی وہ سٹراؤ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ وہ ای ای ٹی جو آپ کے پاس آتا ہے آپ کے جانور کو ٹیکہ رکھوانے آپ نے اس سے بقاعدہ رسید لینی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے لیگل ایکشن لینا ہے آپ نے اس سے رسید لینی ہے کہ جناب یہ جو ٹیکہ ہے یہ میں نے ارکھوایا ہے یہ اس کی قیمت ہے اور جو سٹراؤ کی اوپر بل نمبر دکھا ہوئے رسید کی اوپر بھی وہی بل نمبر ہو یہ دو باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو آپ نے سٹراؤ کو اپنے پاس رکھنا ہے دوسرا آپ نے اس سے رسید لینی ہے دیفنیٹلی کمپنی نے اس کو ٹیکے دیئے ہیں تو اس کے پاس کیا رسید بک ہونی چاہیے یا آپ اس سے کسی بھی طریقے سے اس کی وہ رسید لازمی دیں رسید آپ کی پاس لازمی ہو یہ دو کام جب آپ نے کال لیے تو اس کا مطلب ہے اب وہ بھاگ نہیں سکتا اب کیا ہے اگر اپٹر دا پارٹویشن وہ جو اینیمل وہ جو ینگ ون سامنے آیا ہے وہ اس ٹیکے سے مطابقت نہیں رکھتا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دو نمبری ہو گئی یہ پارڈ ہو گئی ہے تو بھائی اس کا ساتھا سا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے علاقے کے مطلقہ ڈیپٹی ڈائیکٹر آفس میں رابطہ کریں وہاں پہ آپ ایک تحریری اپلیکیشن دیں کہ فلان جو ہے اے ایٹی اس نے میرے جانور کو ٹیکہ رکھا تھا یہ اس کا کلیم تھا گل نمبر ہے یہ اس کی رسید ہے یہ رسید آیا ہے تو اس کی خلاف ایکشن لیں ایک تو طریقہ یہ ہے سمبل دوسرا یہ ہے کہ آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں مزید ڈیپٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جائیں گے اوپر اور جو ہمارا مین آفس ہے لائف ٹاک کا جو کمپلیکس ہے وہاں پہ بیڈنگ آثارٹی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ کو اپنی اپلیکیشن اپنی شکایت ریجسٹر کروائیں گے اور اگر آپ نے اپنے اینیمل کو ویریفائی کروانا ہے تو وہ سیمپلنگ ہوتی ہے دی این اے لیول کے اوپر کہ آیا کے جو یہ وہ ٹیکہ لگایا تھا یہ جو پروچ نہیں آئی ہے یہ جو نیا بچہ ہے اس کا جو ڈی این اے ہے جو وہ کلیم کر رہی ہیں اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں پر یہاں پہ آپ کے ذنبے سوال ہوگا تو بیڈنگ آثارٹی جو ہے یہ جو بیڈنگ ایکٹ ہے یہ دوہزار چودہ پندرہ میں بنا تھا پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جتنی بھی یہ جو اے آئی کا کام کر رہی ہیں کمپنیز ان سب کے پاس جتنی بھی بلز ہیں ان کا ڈی این اے کا ریکارڈ اس بیڈنگ آثارٹی کے پاس موجود ہے تو جب آپ وہ سٹرال لکھے جاتے ہیں اور وہ جو شفٹ ہے آپ کے پاس وہ لکھے جاتے ہیں تو وہ آپ کے سٹرال کو دیکھ کے ان کے ریکارڈ میں وہ جو بل ہے اس کے ڈی این اے کو ویریفائی کر سکتے ہیں اب وہ کیسے کرنا ہے فی سیمپل آپ نے اگر اپنی جانور کو چیک کرنا ہے فی سیمپل اس کی فیس ہے پانچ ہزار روپے وہ آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے وہ سید لے لینی ہے تو بیڈنگ آثارٹی والے آئیں گے آپ کے آپ وہ جو ینگ ونس ہے بچہ ہے اس کی سیمپلنگ کریں گے اور سیمپلنگ کرنے کے بعد دو تین دن میں آپ کو ڈی این اے میچنگ کے ساتھ وہ آپ کو ریزلٹ دے دیں گے آیا کہ جو ٹی کا لگا تھا آپ کے فیمل اینیمل کو یہ جو ینگ ونس سامنے آیا ہے یہ ینگ ونس کا جو ڈی این اے ہیں اس بل سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اگر تو نہیں کرتا ہوگا تو پھر وہ ایہ ڈی بھی کلپٹ ہے اور وہ جو پیچھے کمپنی ہے اگر وہ بھی ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی بقیدہ طور پر کاربائی ہوگی تو یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور وہ اس کے بعد پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے سے دھوکہ ہو گئے تو یہ ایک بڑا سمپل سا حل ہے ایمیڈی ہے اس ویڈیو کو آپ جتنا ہوتا ہے میکسیمم شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو تو آج کے لیے اتنا ہی آئندہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ